پاکستان کے پورو ہارفنول عبدالرجاق منگلوار کو اس سمیں بھی وعدوں میں آ گئے جب انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے بھارتیا ایکٹریس ایسوریا رائے کا نام لے کر گھٹیا اُدہہرن دیا ان کا یہ بیان وائرل ہونے کے بعد بھارتیا فینس نے ان پر جم کر گسہ نکالا اب اپنے اس بیان سے سرمندہ ہو کر رجاق نے معافی مانگی ہے رجاق کا کہنا ہے کہ ان کی جبان فسل گئی تھی ان کی ایسی کوئی انٹینسن نہیں تھی بتا دے عبدالرجاق کے اس بیان پر ان کے دیس کے پورو کھلاریوں نے بھی ان کی آلوچنا کی ہے اس سوریا رائے کو لے کر دیئے گھٹیا بیان پر سمہ ٹی بی پر معافی مانگتے ہوئے عبدالرجاق نے کہا کل پریس کانفرنس میں کٹ کٹ کی بات ہو رہی تھی کوچنگ کی بات ہو رہی تھی اور انٹینسن کی بات ہو رہی تھی میری جبان فسل گئی اور میں نے ادھارن کوئی اور دینا تھا مگر اس سوریا جی کا نام موہ سے نکل گیا میں معافی مانگتا ہوں اور میری انٹینسن یہ نہیں تھی میں نے مثال کوئی اور دینی تھی مگر میرے موہ سے یہ نکل گیا میں معافی مانگتا ہوں بتا دے جسوں کے دوران عبدالرجاق نے اس سوریا رائے کو لے کر یہ وی وادت بیان دیا تھا اس میں شاہید افریدی عمرگل جیسے پورو کرکیٹر موجود تھے ان سبھی کو رجاق کے کمنٹ پر ڈھاکے لگاتے ہوئے دیکھا گیا تھا حالانکہ ساہید افریدی بعد میں پلٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا افریدی نے اس مدے پر اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا ہم اسٹیز پر ویٹھے ہوئے تھے اور رجاق نے کچھ بات کہا دی رجاق نے بات کی اور مجھے سمجھ نہیں آئی میں ویسے ہی ہس رہا تھا مجھے پتا ہے اس کے ہاتھ میں مائک ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے بات کرنی ہے آپ یقین کریں وہاں پر لوگ بھی ہس رہے تھے میں گھر آیا تو مجھے کسی نے کلپ سیئر کی اور بتایا کہ اس نے کیا کہا تھا تو جب میں نے گوھر سے سنا کہ رجاق نے تو یہ کہا تھا میں تو ایسے ہی ہسنے لگ گیا تھا اسٹیز پر تب مجھے بڑا عجیف سا لگا ہے یہ گلت مجھاک تھا اس طرح کے مجھاک نہیں ہونے چاہیے وہیں پور تیز گین باز شوے ویکتر نے بھی رجاق کی اس بیان بازی کی نیندہ کرتے ہوئے کہا تھا کسی بھی محلہ کا اس طرح افمان نہیں کیا جانا چاہیے